السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایئر وائی ڈیجیٹل کا ڈراما سیریل آزمائش جو کہ بہت ہی زیادہ اچھا ڈراما بن چکا ہے دوستو اس ڈرامے میں آگے آپ دیکھیں گے کہ شزا کو ساری حقیقت کے بارے میں پتا چل جاتا ہے اور ادھر نمرا کی امی کو اسی بات کی بہت ہی زیادہ پریشانی ہوتی ہے کہ کہیں شزا توفیل صاحب کو ساری سچائی کے بارے میں بتا نہ دے اور اسی ورہ سے شزا باسد کے سامنے نمرا کو اس کی امی کے خلاف بہت سی باتیں سنا رہی ہوتی ہے کہ باسد کہتا ہے کہ اب میں مزید کسی بھی بات کو برداشت نہیں کروں گا تم سب کچھ جھوٹ کہہ رہی ہو اور مزید دوستو آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ادھر نمرا جو کہ اپنے ابو سے ملاقات کرنا چاہتی ہے اس سے مل کر اسے بتانا چاہتی ہے کہ آج اس کی ورہ سے وہ کس قدر مشکلات میں اپنے زندگی گزار رہی ہے جس کی ورہ سے دوستو باسد بھی اس کا بہت زیادہ ساتھ دیتا ہے اور باسد کا نمرا کے لئے یہی رویہ دیکھ کر شزا کو بہت زیادہ برا لگتا ہے یہاں تک کہ وہ سمرین کو بھی ان سب چیزوں کے بارے میں بتا دیتی ہے اور سمرین تو یہی کہتی ہے کہ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ تمہیں اپنے گھر کے حوالے سے سوچنا چاہیے اور دوسروں کے معاملے میں نہیں بولنا چاہیے مزید دوستو آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ادھر سکندر جو کہ دوبارہ سے آ جاتا ہے اور اب تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا یہ ساری باتیں سن کر شزا بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہے اور پھر باسد سے کہتی ہے کہ میں نے تو آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ وہ نمرا کا ابو ہے جو کہ اس سے ملنے کے لئے آیا تھا اور ویسے یہ بہت ہی اچھا ہے اب مزید نمرا ہمارے ساتھ نہیں رہے گی تو دوستو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سب سننے کے بعد باسد کیا کرے گا کیا وہ شزا کی باتوں پر یقین کرے گا یا نہیں اور کیا شزا اپنے ابو کو اس حوالے سے ساری باتیں بتائے گی یا نہیں اور خاص کر کے ان سب چیزوں میں نمرا کا کیا فیصلہ ہوگا دوستو آپ کو کیا لگتا ہے آپ اپنی قیمتی رائے نیچے دیے گا کمڑ باکس میں میں ضرور بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ